سبک لاہور کی بادشاہی مسجد کے اوپر تو پہلا سوال ہے کہ بادشاہی مسجد جو ہے کس مغل بادشاہ نے تعمیر کروائی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ بادشاہ اورنگ زیب عالمگیر نے اس مسجد کی تعمیر کروائی اور اس کو بنے صدیاں گزر چکی ہیں اٹھارہ سو تیہتر میں مکمل ہوئی تو تقریبا یہ دو ہزار اٹھارہ ہے بادشاہی مسجد کے نزدیک واقعہ کوئی سی دو مشہور تاریخی عمارتوں کے نام تحریر کیجئے ہم سبک میں پڑھ کے آئے ہیں کہ شاہی قلعہ اور مینارے پاکستان دو عمارتیں ہیں بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کے درمیان موجود باگ کا نام کیا ہے تو پیارے بچوں حضوری باگ ہے جو ان دونوں عمارتوں کے درمیان واقعہ ہے بادشاہی مسجد کی اندرونی دیواریں کی اس طرح کی ہیں بادشاہی مسجد کی اندرونی دیواریں بہت خوبصورت ہیں ان پر مختلف قرآنی آیات درج کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ قیمتی رنگین پتھروں سے مختلف نقش و نگار بھی بنائی گئے ہیں اگلا سوال ہے مسجد کے سہن میں وضو کے لیے بنائے گئے طالعب میں کیا خاص بات ہے ہم نے پہلے سبق میں پڑا تھا کہ جو طالعب بنایا گیا ہے اس کے گدھ سفید پتھر ہے جو انتہائی گرمی میں بھی تھنڈا رہتا ہے تو پیارے بچوں اب اگلا سوال ہے کہ خالی جگہ سبق کے مطابق خالی جگہ پور کریں تو پہلا جو جملہ ہے وہ ہے بادشاہی مسجد لاہور شہر کے ڈیش میں واقع ہے تو لاہور شہر کے مرکز میں واقع ہے اس کے بعد اگلا جملہ ہے مسجد کی عمارت میں زیادہ تار ڈیش کا پتھر استعمال کیا گیا ہے آپ کو اس کی شکل بھی نظر آ رہی ہے یہ سرخ رنگ کا پتھر استعمال کیا گیا ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے اس کا سین بہت کشادہ ہے جس میں ڈیش سے زیادہ نمازیوں کی گنجائش ہے تو کشادہ بہت کھلا ہے ایک لاکھ سے زیادہ نمازیوں کی گنجائش ہے بادشاہی مسجد کا شمار دنیا کی بہترین میں ہوتا ہے بہترین تاریخی عمارتوں میں ہوتا ہے ہم نے دیکھا تھا تاریخی ان کو کہتے ہیں جو بہت عرصے سے بنی ہوئی ہیں سنیری حروف سے مزین ڈیش لوگوں کی توجہ کا خاص مرکز ہے سنیری حروف سے مزین قرآن مجید لوگوں کی توجہ کا خاص مرکز ہے اب آپ کے سامنے کچھ سوال ہیں جن پر آپ نے درست جواب لگانے ہیں ان میں سے ایک آپشن پر بادشاہی مسجد بادشاہ نے تعمیر کروائی کون سے بادشاہ نے بھادرشاہ زفر شاہ جہاں اورنگزیب آلمگیر یا اکبر تو ہمیں پتا ہے کہ اورنگزیب آلمگیر نے مسجد تعمیر کروائی اگلا سوال ہے بادشاہی مسجد شہر میں واقع ہے لاہور کراچی اسلام آباد اور پشاور ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ بادشاہی مسجد جو ہے وہ لاہور شہر میں واقع ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے مسجد کی عمارت میں زیادہ تر پتھر استعمال ہوا ہے زرد رنگ کا سبز رنگ کا کالے رنگ کا سرخ رنگ کا تو ہمیں مسجد کی شکل سے بھی لگتا ہے کہ زیادہ تر سرخ رنگ کا پتھر استعمال ہوا ہے قوم متحدہ کے دار یونیسکو نے بادشاہی مسجد کو قرار دیا ہے قومی ورثہ عالمی ورثہ علاقائی ورثہ یا شہری ورثہ تو یہ عالمی ورثہ کرا دیا گیا ہے تو پیارے بچوں مساجد کی اہمی ہو تو فضیلت بہت زیادہ ہے اصل میں یہ ایک ٹریننگ سینٹر ہے جہاں پر آ کر ہم اپنی علم بھی سیکھتے ہیں ہم عملی وظاہرہ بھی کرتے ہیں ہمیں پریکٹس بھی ہوتی ہے اور ہم اپنی ذاتی ڈیولپمنٹ یا ترقی بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو ہمیں سکھاتی ہے وہ پابندی ہے وقت کیونکہ پانچ وقت نمازیں مسجد میں جا کے پڑھنی ہوتی ہیں تو ظاہرہ آپ پہلے سے تیاری کریں گے گھر سے پھر یہ ہمیں صفائی کا درست دیتی ہیں کہ ہم اپنے جسم کو ساپ کریں اپنے بالوں کو اپنے موں کو اور اپنے گد کے ماحول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ پانچ دفعہ نہر میں نہائے تو کیا اس کے گناہ کو زائل نہیں کر دیں گے لیکن اگر ہم اس سے پھر اس کے بعد ہمیں ترتیب و نظم و ضبط بھی سکھاتی ہے ہم ایک امام کے پیچھے سجدے میں چلے جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں رکوع میں جاتے ہیں پھر اپنے سے بڑوں کا حکم ماننا بھی سکھاتی ہے جس طرح مسجد میں ہم ایک امام کی پیر بھی کرتے ہیں اور پھر دوسروں کا خیال رکھنا کہ آپ جس طرح صفیں درست رکھیں بیچ میں خالی جگہ نہ چھوڑیں صفیں نہ فلانگیں تو یہ فلاح کی طرف ہمیں موزن کی آواز بلاتی ہے اور فلاح اور کامیابی کا رستہ کیا سچ کا رستہ تو پیارے بچوں اصل میں ہم میں مسجد میں جو ہم اصول سیکھتے ہیں اسے عملی زندگی میں بھی نافذ کرنا چاہیے کہ عملی زندگی میں بھی صفائی سترائی ایک دوسرے کا خیال لڑائی جگرے سے بھریز اور نظم و ضبط لے کے آئیں امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں